بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں بنگ الفلا کے ہوم لاؤن کے بارے میں دوستو اگر آپ کے پاس ذاتی گھر موجود نہیں ہے آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بنگ الفلا بہت ہی آستاوان شریعت پر آپ کو کرزہ فراہم کرتا ہے بنگ الفلا سے آپ کرزہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں یا اگر آپ بزنس مین ہیں تمام کے تمام لوگ کرزہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں یہ پورے پاکستان کے لئے آفر ہیں اگر آپ میل ہیں تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ فی میل ہیں تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے گھر بنانے یا خریدنے کے لیے کن شریعت ضوابط پر آپ کو یہ کرزہ مل سکتا ہے کون کو تڑا کمیٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی مہانہ کس تا آپ کے کتنی بنے گی مارک اپ کو آپ کو کتنا دینا ہوگا مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں دوسرے سے وقت آپ دے سکتے ہیں میں موجود ہوں بنک الفلا کے اوفیشل ویب سیٹ کو پر مکمل تفصیلات میرے سامنے اویلیبل ہے سٹیپ بے سٹیپ تمام در تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسرے چار مقاصد کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں بنک الفلا سے سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ گھر بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں آپ صرف پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں بنک الفلا سے تیسرے نمبر پہ دوستو اگر آپ کے پاس گھر موجود ہے آپ اس کو رینویٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ دوستو آپ گھر بنانے کے لیے اور پلوٹ خریدنے کے لیے بھی کرزہ لے سکتے ہیں بنک الفلا سے آخری نمبر پہ دوستو اگر آپ گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں بنے بنے گھر تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں ہم الیجیبیلٹی کرٹیریا کو دیکھ لیتی ہیں چند ایک شرطز واپط ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا اگر آپ ان شرطز واپط کو پورا کریں گے تو آپ کو ایزیلی کرزہ مل سکتا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس پاکستان کی نیشنالٹی کو نیشنی اگر آپ کا سین ایسی بنا ہوا ہے شنکتی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں بینک الفلا سے دوسرے نمبر پہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں یا کنٹریکٹ بیس پہ آپ کہیں جوب کر رہے ہیں آپ کرزہ لے سکتے ہیں گھر بنانے یا خرید دینے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ بزنسمن ہیں سیلف ایمپولئیڈ ہیں یا آپ اگلی کرچڑ کا کام کرتے ہیں تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں بینک الفلا سے اگر آپ سیلیری پرسن ہیں اور آپ کی ایجی تئیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان میں ہے تب آپ کو کرزہ ملے گا اگر آپ بزنسمن ہیں یا سیلف ایمپولئیڈ ہیں یا ادھر کسی بھی کٹیگری کے اندر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ کی ایج تیس سال سے لے کر پینسٹھ سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ سیلری پرسن ہیں آپ کا تعلق تنخواہ در طبقس ہیں اور آپ کو تنخواہ لیتے ہوئے یا نوکری کرتے ہوئے دو سال کارسہ گزر چکا ہے تب آپ کو گرزہ مل سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ بزنسمن ہیں یا سیلف ایمپولائیڈ ہیں یا کسی اور کٹیگری میں چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو تین سال گزر چکے ہیں بزنس کرتے ہوئے تب آپ کو گرزہ مل سکتا ہے بینک الفلا سے اب دوستو دو لوکیشن آپ کے سامنے موجود ہیں ایک تو یہ ہے کہ چند ایک شہر ہیں جو کہ یہاں پہ بینک الفلا کے جانب سے ان کے نام دے دیئے گئے ہیں اگر آپ ان شہروں کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو ایزلی گرزہ مل سکتا ہے آپ گرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لاہور کراچی اسلام آباد راولپنڈی فیصل آباد ملتان اگر آپ ان شہروں کے اندر رہتے ہیں تو آپ گرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو گرزہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ تین ایسی لوکیشن ہیں جو کہ بینک الفلا آپ کو ریکومنڈ کرتا ہے کہ آپ ان تین لوکیشن میں سے جہاں جائیں گر بنائیں ہم آپ کو ترجیحی بنیادوں پر گرزہ فرام کریں گے نمبر وان پہ ڈی ایچ اے اگر آپ ڈی ایچ اے کے اندر گر بنائیں گے لاہور کراچی اسلام آباد جہاں پہ ڈی ایچ اے موجود ہے اگر آپ ڈی ایچ اے کے اندر گر بنائیں گے تو بینک الفلا کے جانب سے آپ کو کرزہ دینے میں ترجیح دی جائے گی دوسری نمبر پہ کنٹونمنٹ ایریا اگر آپ کنٹونمنٹ میں گر بنانا چاہیں گے تو آپ کو ترجیحی بنیادوں پر کرزہ دیا جائے گا بینک الفلا کے جانب سے تیسری نمبر پہ دوستو جتنی بھی حکومتیں پاکستان کی سوسائٹیز ہیں جو کہ ریجسٹرڈ ہیں جیسے سی ڈی اے اف ڈی اے آر ڈی اے ال ڈی اے یا کی ڈی اے ان کے اندر جتنی بھی سوسائٹیز آگے کام کر رہی ہیں جو کہ ان پلیڈ فارم سے ریجسٹرڈ ہیں جو سی ڈی اے سے ریجسٹرڈ اپروڈ سوسائٹی ہے اگر آپ ان میں گر بنانا چاہیں گے تو آپ کو ترجیحی بنیادوں پر کرزہ دیا جائے گا بینک الفلا کے جانب سے ٹھیک ہے اب دونوں آپ کے پاس موجود ہیں اگر تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو شہر میں نے آپ کو بتایا ہے ان شہروں کے اندر جہاں چاہیں آپ گھر بنا سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ کو پاس اپشن موجود ہیں جو پینک الفلا کے جانب سے آپ کو ریکمنٹ کیا گیا ہے اگر آپ ان سوسائٹی میں چاہیں وہاں پہ بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں اب دوستو ہم کلکولیٹ کرتی ہیں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مہانہ کتنی بنے گی اس کی تفصیلات کو اب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر دوستو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سیلیری پرسن ہیں یا بزنس مین ہیں میں کہتا ہوں جی میں لوکل سیلیری پرسن ہوں اس کے بعد میرے سے پوچھا جا رہا ہے بھی اپنی طریقے پدیش بتائیں تو آپ اپنی طریقے پدیش یہاں پہ لکھیں اس کے بعد نیچے ہم سے پوچھا جا رہا ہے آپ کس مقصد کے لیے قرزہ لینا چاہتے ہیں میں نے پانچ لاکھ رپے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد میرے سے پوچھا جا رہا ہے آپ ایک بٹی کتنی ڈالیں گے کتنی کنٹیبوشن آپ ڈالیں گے تو کم از کم پندرہ فیصد ہر کسٹمر نے لازمی ڈالنی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک بٹی پندرہ فیصد سے لے کر ستر فیصد تک جو ہے ڈال سکتے ہیں کم از کم پندرہ فیصد ڈالنا لازمی ہے تو میں نے پندرہ فیصد کو سلٹ کر لیا ہے اس کے بعد ٹین نوبر کے بارے میں پوچھا جائے آپ کتنا رکھنا چاہیں گے کم از کم پانچ سالوں کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں بنگل فلا سے زیادہ سے آپ بیس سالوں کی مہانہ قسطوں کے اوپر کرزہ لے سکتے ہیں بنگل فلا سے تو میں نے بیس سالوں کو یہاں پر سلٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے سیب میٹ کو اوپر کلک کیا جیسے میں نے کے لیے مکمل تفصیلات میرے سامنے آ چکی ہے جو ہم نے امونٹ بنگی ہے بنگل فلا سے وہ ہے پانچ لاکھ رپیہ اس کے بعد اگر ہم پندرہ فیصد ایکویٹی ڈالیں گے تو پچتر ہزار رپیہ جو ہے ہمیں خود کو ڈالنا پڑے گا اس میں ٹوٹل جو پروپیٹی پرائس تھا وہ پانچ لاکھ پچتر ہزار رپیہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہماری مہانہ کس جو ہے چھ ہزار آٹھ سو انتالیس رپیہ بن رہی ہے جو کہ ہم نے ہر مہینے ادا کرنی ہوگی ٹھیک ہے باقی جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ نیچے آپ کو دیتے گئی ہیں آپ ان کو بھی یہاں کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اہم چیزیں ہیں اور ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ان تمام چیزوں کو جتنی میں میں بتا رہا ہوں یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں میں کوئی بھی چیز اپنے پاس سے آپ کو نہیں بتا رہا لہٰذا آپ کو غور کے ساتھ چیزوں کو اننائس کریں چیزوں کو سمجھیں آپ نے ان کو پر مکمل عمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب دوستہ بات آ جاتی ہے کتنا کرزہ آپ کو مل سکتے ہیں بنگل فلا سے کتنے سالوں کو نہیں مل سکتے ہیں اور کون گون سر ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی تو اس کی تفصیلات کے لئے دوستو ہمیں جانا پڑے گا بنگس نیوز ڈوٹ پی کے اوپر ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یہاں پر گوگل کو اوپن کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے بنگس نیوز ڈوٹ پی کے لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سیڈ آجے گی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ ریسرچ کا بوکس آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ریسرچ کرنا ہے الفلا ہوم لون ٹھیک ہے آپ نے الفلا ہوم لون لکھنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو لکھا و نظر آجائے گا بنگ الفلا ہوم لون دو ہزار اکیس آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آجائے گی جو چیزیں وڈیو کے اندر رہ جاتی ہیں یہ میں شورٹ کٹ آپ کو بتاتا ہوں ان کی تفصیلات یہاں پر آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے تفصیل کے ساتھ اب دوستو کتنے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں بنگ الفلا سے تو یہاں پر دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کم اس کے ہمیں دس لاکھ روپے تک آپ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں بنگ الفلا سے زیادہ سے زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنا چاہیں کرزہ لے سکتے ہیں آپ کو ایک کروڑ روپے کے ضرورت ہے پچاس لاکھ کے ضرورت ہے جتنے پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق کرزہ لے کر گھر بنا سکتے ہیں اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا چار پرپس کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں پلوڑ خریدنے کے لیے یا پھر اگر آپ پس پلوڑ موجود ہے تو آپ گھر بنانے کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں یا پھر پلوڑ بھی خریدنے کے لیے اور گھر بھی بنانے کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ گھر پرچیز کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہر کٹیگری کو انہوں نے الگ الگ یہاں پہ بتایا ہے اگر آپ گھر خریدنے کے لئے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ملیون روپیز تک قضاء مل سکتا یعنی دس لاکھ روپیہ تک ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ پلوٹ بھی خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر گھر بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی لیمٹر نہیں جتنا چاہیں آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گھر بنانے کے لئے قرضہ لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے آپ صرف گھر بنانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس اپشن موجود ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کرزہ لے سکتے ہیں جتنا چاہیں اگر آپ رنویشن کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پینتیس لاکھ روپیتہ کرزہ مل سکتا ہے یہ مختلف ہے بنک کی جانب سے جو ہے فیننس جو ہے اس کی کٹا گری بنائی گئی ہیں تو بیس سالوں کے اندر اندر محالا کس کے ساتھ آپ نے اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا کامز کم پھائن سال زیادہ زیادہ بیس سال اب کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے اپنے درخواست کے ساتھ لگانے ہوں گے جب آپ نے کرزہ کے لیے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ کے پاس پاکستان کے نیشنالٹی ہونے چاہیے آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو شناختی کارڈ کی کوپی لگے گی آپ کے فارم کے ساتھ دوسرے نمبر پہ امپولائیمنٹ سارٹیفکٹ اور سیلیری سلیپ آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو اگر آپ بزنسمن ہیں تو بزنس پروف آپ سے مانگا جائے گا تو اس کے علاوہ پروپری ڈاکومنٹس آپ سے مانگے جائیں گے اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ آپ سے مانگا جائے گا اس کے علاوہ بینک اگر محسوس کرتا ہے آپ سے کوئی ڈاکومنٹس مانگتا ہے تو پھر آپ نے وہ بھی فراہم کرنے ہوں گے ٹھیک ہے فیلحال جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتا دی ہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب آخری بات آ جاتی ہے آپ نے کرزکلے اپلائی کیسے کرنا ہے ایک تو طریقہ کار ہے آن لین اپلائی کرنے کا اور ایک طریقہ کار ہے آفرن اپلائی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے اپنے قریبی کسی بھی بنگل فلا کے برانچ میں چلے جائیں وہاں جانے کے بعد آپ نے فارم پور کرنا ہے فارم پور کر کے جمع کروانا ہے جو اہم ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ آپ نے اپنے درخواست کے ساتھ لگانے ہوں گے اور اس کے بعد درخواست کو اپنے جمع کروانے ہیں دو سے تین دن کا ٹائم ہوتا ہے دو سے تین دن کے اندر آپ کے درخواست جو ہے اس کو چیک کر لیا جاتا ہے اگر آپ کو کرزہ پروول ہو جاتا ہے تو بنگ کی جانب سے آپ کو کول کی جاتی ہے آپ اپنے کرزے کو حاصل کر سکتے ہیں تین دن کے بعد اس کے بعد اگر آپ کا کرزہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے کسی ریزن کی وجہ سے تو بنگل فلا کے جانب سے آپ کو کول کی جائے گی آپ کو گھر بیٹھیں معلومات لینا چاہتے ہیں کرزے کے مطالق تو یہاں پہ ان کے ہیلپ لین موجود ہے آپ اس ہیلپ لین کو پر کال کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی کنسل نہ ہے آپ اس کو دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اولین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے آپ اس کو پر کلک کریں تو آپ کے ساملے کے چھوٹا سا فارم آ جائے گا آپ اولین بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ نیچے فارم دیا ہوا ٹھیک ہے لیکن اور اس کی ڈیٹیل کو جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ لوکل سیلری پرسن ہے تو تین فصد تک آپ نے مارکا پے کرنا ہوگا اگر آپ ادھر بزنسمن ہے یا کسی اور فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں تو ایک سالہ کے برکسہ چار فصد تک آپ نے مارکا پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے بزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے